نمزکار میں ہونیلو تو ڈرون اٹاک میں اسریل کو بڑا نقصان ہوا ہے حالانکہ یہ ڈرون کس کی طرف سے آیا کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی جو پروکسیز ہیں ان کی طرف سے یہ ڈرون بھیجے جا رہے ہیں اور یہ ڈرون جو ہیں وہ کافی زیادہ اسریل میں تباہی مچا رہے ہیں کہاں کہاں پر کس طرح سے اسریل میں اس ڈرون کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کس طرح سے نقصان ہوا ہے باتشت کرنے کے لئے مینک میرے ساتھ جوڑ گئے ہیں مینک اب ڈرون کی بات ہو رہی ہے اور پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ روکیڈ مزائل اب ڈرون کی باری ہے اور اسی ڈرون نے اب اسریل کی جنتہ بڑھا دی ہے یہ پچھلے کچھ وقت کا سب سے بڑا ڈرون اٹاک ہوا ہے جو اسریل میں ہوا ہے اور اسریل میں ہم آپ کو بتائیں کہ دو جگہ یہ اٹاک ہوا ایک تو میتولا میں اور دوسرا ہائفہ میں میتولا میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ہائفہ میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹاک دیکھیں پچھلے کچھ سمیہ سے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ لیبنان کی طرف سے ہزبولہ کی طرف سے لگاتار راکٹس فائر کیے جا رہے تھے تو اب یہ جو راکٹ اٹاک تھے یہ بہت کم ہو گئے ہیں اب اس کی جگہ لے لیا ہے ڈرونز نے اور ڈرونز سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اس بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرونز فائر کیے گئے دیکھیں اسرائیل میں جو اتری اسرائیل کا علاقہ ہے یہاں پہ تین طرف سے حملے ہو رہے ہیں ایک تو ہزبولہ اٹاک کر ہی رہا ہے دوسری طرف اسلامی ریزٹنس جو ہے وہ اراک کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے اور تیسرا جو یمن والا جو علاقہ ہے لال ساگر جو ہے یہاں سے ہوتی اور باقی جو ایران کے پروکسیز ہیں وہ بھی لگاتار حملے کر رہے ہیں تو یہ تین طرفہ جو اٹاک ہو رہا ہے اسرائیل میں اور جو لیٹسٹ اٹاک ڈرون اٹاک ہوا ہے دیکھیں بیتی رات کو بھی راکٹس بھی فائر ہوئے ہیں بیتی رات کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہزبولہ کی طرف سے راکٹس آئے ہیں اور راکٹس گرے بھی ہیں اسرائیل میں حالانکہ اب راکٹس کی سنکھیا کام ہے اور جس ڈرون اٹاک کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے میتولا میں چار اور ہائیفا میں تین اب دیکھیں یہ جو اٹاک ہو رہے ہیں ڈرون سے اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ڈرون کو اسرائیل کیوں نہیں ناکام کر پا رہا تو یہ جو ڈرون سے اٹاک ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرون کا نام ہے گیران ٹو اور جو کی سوشل میڈیا میں جس طرح کی چرچائے ہیں کہ گیران ٹو جو ڈرون ہے یہ روس کی طرف سے دیا گیا ہے ایران کے پروکسیز کو ہزبولہ کو دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے کہ جو اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے لبنان میں ہزبولہ کے اوپر تو سیدھا ہزبولہ تک ہتیار پہنچانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے تو اب اس کی جگہ اس کا روٹ جو اپنایا گیا ہے وہ یہ کہ اراک اور سیریا یہ دو جگہ اب ہتیاروں کی ڈیلنگز ہو رہی ہے اور روس کی طرف سے جو ہتیار دیے جا رہے ہیں جیسا چرچائے ہیں وہ اراک اور سیریا کی ایسے آروپ لگ رہے ہیں کہ وہاں کے جو ایران کے پروکسیز ہیں ان کو یہ ہتیار دیے جا رہے ہیں اور جو سب سے جو لٹس چیز ہے وہ ہے گران ٹو ڈرون اس کی خاص بات یہ ہے دیکھیں نیلو کہ یہ ایک تو بہت لو فلائی کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ آئرن ڈوم اور تھارڈ جیسے سسٹمز کو پکڑنا ویسے ہی مشکل ہو جا رہا ہے دوسرا اس میں ایک اینٹی جیمیگ ڈیوائس بھی لگی ہوئی ہے جو جیمیرز تو وہ جو ہے سیگنلز اس کو کیچ نہیں کر پا رہے ہیں یہ دو وجہ بتائی جا رہی ہے جس کے کارنٹ جو ہے وہ گران ٹو جو ڈرونز ہیں اس کو روکنا اس ریل کے لیے مشکل ہو جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے کئی جگہ یہ ڈرونز کے اٹیک ہو رہے ہیں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ نے بھی جو کہا کہ ڈرونز جو ہیں وہ اس ریل کے لیے بہت بڑی سمسیا بن گئے ہیں اور یہ ساتھ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں کئی لوگ گھائل بھی ہیں جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اسرائیل کے حملے پہ جو ہے حملہ ہوا ہے اس کے بعد ایک بار پھر جو ہے اسرائیل کوئی بڑا اٹیک کر سکتا ہے مدب لگاتار جس طرح سے حملے جھیل رہا ہے اسرائیل بلکل میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل دیکھیں لگاتار چاہے وہ لیبنان کی بات کی جائے یا پھر غزہ کی بات کی جائے وہ بمباری کر رہا ہے یا پھر ہوای حملے کر رہا ہے لگاتار یہ کر رہا ہے لیکن بات اگر اسرائیل کی کر رہی ہے نقصان اسے بھاری اٹھانا پڑا ہے جتنے پروکسز ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ خوتی بھی کر رہا ہے حماس بھی حسب اللہ بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ شاید غزہ سے بھی کچھ حملے وہاں پر بھی ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی کیا جان کیا رہا ہے جو غزہ والا آپ بات کر رہی ہیں وہ آئیڈی ایف چیف جو حرجی حالیوی ہیں یہ غزہ پہ گئے تھے غزہ کے دورے پہ تھے اس دوران بتایا جاتا ہے کہ یہ غزہ میں سیف زون تھا جو اس پہ ہی جہاں پہ یہ تھے بتایا جا رہا ہے کہ جس بیلڈنگ میں تھے اس کے بہت قریب جو ہے وہ حماس کے لڑاکوں کے دوارہ حملہ ہوا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آئیڈی ایف چیف کو ہی ٹارگٹ لے کے یہ حملہ کیا گیا تھا اور الکسام بریگیٹ ہے جو کی لڑاکوں کی بریگیٹ ہے انہوں نے جو ہے یہ ان کے پاس انفرمیشن ہی تھی کہ آئیڈی ایف چیف غزہ میں ہے ہارجی حلیوی اور ان کو ٹارگٹ کر کے یہ جو ہینڈ میزائل ہوتی ہے اس سے یہ اٹاک کیا گیا تو دیکھیں یہاں پہ ایک بلڈنگ پوری دھوست ہو گئی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آئیڈی ایف چیف بھی اس حملے میں بال بال بچے ہیں مطلب ان کے کافی قریب حملہ تھا یہ بھی آ رہی ہے کیونکہ اگر جلدی ختم کیا جائے گا اور وہ بھی اسریل میں یہ بڑی بات ہے یہ آپ نے بڑی بات کی طرف سوال اٹھایا کہ نائم قاسم جو ہزباللہ کے نئے چیف ہے یہ دیکھئے یہ پہلی اپنی سپیچ دے رہے تھے اس میں انہوں نے ایک دو باتیں ایسی کہیں جو بڑی گوھر کرنے والی ہیں ایک تو انہوں نے بنزامین نیتن یاہو کو سیدھا ٹارگٹ کیا ہے اسریل کے پردھان منتری کو ان کا کہنا ہے کہ جلدی ہی بنزامین نیتن یاہو کی حتیہ کر دی جائے گی وہ نشانے پہ ہیں اور انہوں نے بڑی بات یہ کہے کہ کوئی اسرائیلی ہی کوئی اسرائیل کا ناغریک ہی بنزامین نیتن یاہو پر حملہ کر سکتا ہے تو دیکھیں یہ ایک بات تو صاف ہے کہ ہزباللہ کے نشانے پر بنزامین نیتن یاہو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دیکھیں جس طرح سے اسرائیل نے پچھلے کچھ وقت میں ہزباللہ کے ٹاپ لیڈرز کو نشانہ بنایا ہے ٹاپ لیڈرز نہیں بیچ میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ ایران کے کچھ جو جاسوس یا کچھ کہہ لیجیے وہ بھی پکڑے گئے تھے اسرائیل میں وہ ساری چیزیں بھی اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے نیتن یاہو کے سیکیورٹی اپنے آپ میں بڑا خطرہ ہے دیکھیں بڑا شروتی ہے دیکھیں ابھی ان کے گھر پر نیتن یاہو کے گھر پر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد یہ بات صاف ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ٹارگیٹ پہ ہے اور اسرائیل کو ان کی سیکیورٹی کرنا ہی اپنے آپ میں ایک بڑا چنوٹی ہے کیونکہ آپ کا ڈرون جب گھر کے اوپر آ کے اٹیک کر سکتا ہے اس کے بعد ہزباللہ چیف سیدھا دھمکی دے رہے ہے کہ نشانے پر نیتن یاہو ہیں تو یہ بات تو صاف ہے کہ نیتن یاہو ٹارگیٹ پہ ہے اس میں دو مت نہیں ہے اب دیکھیں یہ پورے حالات پہ ایک تو نہ صرف اسرائیل کو باہری مورچوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے ساتھ میں انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ بھی بڑا مددہ ہے لگاتا ڈرونز اٹیک ہو رہے ہیں اور یہ جو گران ٹو ڈرون ہے اس نے تو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ایک نیا وارفیر شروع ہونے جس میں اب روکیٹس کی بجائے جو ہے یہ ڈرونز لگاتار سیما میں آ رہے ہیں اسرائیل کے جو کی اسرائیل کا چاہے آئرن ڈوم ہو چاہے تھاڈ ہو یہ نہیں روک پا رہا اس کو تو ایسی ہستیتی میں اسرائیل کے لیے اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کرنا ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے اور ہزباللہ کو اتنا نقصان ہونے کے بعد بھی ہزباللہ اسلامی ریزیڈنس ہوتی باقی جو سنگٹھانے ہیں یہ جو تین درفہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اس سے اسرائیل کو جبردست نقصان ہو رہا ہے ملکل اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں روکیٹ میزائل کے بعد اب ڈرون کی باری ہے اور ڈرون کہیں نہ کہیں اسرائیل کے لیے بڑی چنوٹی بن سکتا ہے وہ چنوٹی اب اسرائیل کے سامنے ہیں اسرائیل کس طرح سے نپڑتا ہے اور اسرائیل اب کس طرح سے اس جس طرح سے ڈرون حملہ اسرائیل پر ہوا ہے اس کا جواب دیتا ہے اس قبر پر لگتار ہماری نظر بنی رہے گی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ